هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان مسلم احمد میں ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کی دوا اور اس کی شفاء نہ اتاری ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اللہ ان کو علم اتا فرما دیتا اور جو نہیں جاننا چاہتے وہ محروم رہ جاتے ہیں یہ حدیث جو ہے ہمیں سب سے پہلے تو آس اور امید دلاتی ہے پھر ڈپریشن ہم نعرہ دور ہوتا ہے مایوسی دور ہوتی ہے انسان کہتا ہے نہیں ہر چیز کی دوا ضرور ہے جب شفاء ہے تو ڈھونے آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ کینسر کا ایک نیا علاج دریافت کر لیا ہے مثلا ووٹس ایپ اکثر آ رہی ہوتی چیزیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے جس کو ہم شیشم کی لکڑی ہوتی ہے نا شیشم کی لکڑی کا تو سب واقع ہیں فرنیچر بنتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کینسر میں بہت شفاء دے رہے ہیں مثال کے طور پر نیچرل چیزوں کو آزمانا نیچرل چیزوں سے علاج کرنا ہی سنت ہے طبع نبی کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ کے رسول نے خاص طور پر منشن کیا میرا فوکس اصل میں انہی چیزوں پر ہے جو اللہ کے رسول کے گھر میں یا خود استعمال کرتے یا انہوں نے جن چیزوں کا مشورہ دیا اس میں ایک تو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائی پرہیز کا طریقہ ہے پرہیز سے مراد ہے یعنی حفظانِ صحت اور یہی بیسیکلی ہم اس وقت لیک کر رہے ہیں یہ چیز صحت کی حفاظت نہیں کرتے ہوں اور یہ بہت سی چیزوں میں ہیں جیسے خاص کا نوجوان طبقہ بوڑے ہو کے تو خود ہی حفاظت آ جاتی کر رہا ہوں مگر پھر بھی میں دیکھتی ہوں بہت بڑے بوڑوں کو بھی جن لوگوں نے فیملی میں رہنا نہیں سیکھا ہوتا یا جو لوگ فیملی وائز نہیں رہے ہوتے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں ہوتا کہ ہے کہ ہمارا جو ایک خاندانی نظام رہا ہے شروع سے جیسے دادی دادا پاس ہوتے ہیں بچوں کے تو ماں تو مصروف ہوتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے عرصے بعد جب دوسرا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ بیزی ہو جاتی ہے یا تھک جاتی ہے یا تھوڑا بیمار جیسے شروع میں بیمار ہوتا ہے انسان پہ راستہ ہوتا ہے بہتر ہونے لگتا ہے بچہ چھوٹا چھوٹا انوال رکھتا ہے ہر وقت کبھی اس کو بھوک لگ دیئے کبھی اس نے گنگی کر دیئے کبھی اس کو صاف کر دیئے کبھی نہلاری کبھی اس کو پلاری بس اسی میں ایک سال گزر جاتا ہے راستہ ہستہ تھوڑا تھوڑا بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو اتنے میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ اس وقت بچے کی کیا ضرورت ہے اب جو بڑا بچہ ہے یا دوسرے بچے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے کونسی چیز جو ہے وہ بیمار کرنے والی ہے کونسی چیز ان کو درست کرنے والی ہے تو جو بڑی بڑیاں ہوتی تھی گھروں میں وہ بہت سی چیزوں کا دھیان رکھ کے بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں سے انسان بچ جاتا تھا اب آشتہ آشتہ جیسے جیسے لوگوں کی جابز دور پار سمندر پار ہوئیں اپنے گھروں سے نکلے دوسرے ملکوں میں آئے اور یہاں کا تو کلسیر بھی ایسا ہے سب لوگ سنگل ہی رہتے ہیں سنگل سے مراد یہ کہ بس ہزمن وائف ہیں یا بچے ہیں میکسیمم اور بچے بھی ذرا جوان ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے اپنے اس میں کاموں میں چلے جاتے ہیں یہاں پر ایک جو میں سمجھتے جو ڈپریشن اور انگزائیٹی کا جو ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے جتنے دن ہوئے مجھے آئے ور میں اکثر جب بھی آتی ہوں تو میں فیل کرتی ہوں کہ لوگ یعنی ڈپریشن اور انگزائیٹی یہاں پر باقی ملکوں سے زیادہ ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ لونلینیس اور کام کی زیادتی اور اپنے جو اوقات ہیں ان کی پابندی حالانکہ اسلام ہمیں جتنی پابندی سکھاتا ہے اس میں تو ہمیں بڑا فلیکسبل ہو جانا چاہیے جسے نماز کی پابندی ہے روزی کی پابندی ہے بہت ساری چیزوں کی جتنا ایک مسلمان پابند ہو سکتا ہے اور جتنا ایک مسلمان کے اندر فلیکسبلیٹی ہو سکتی کسی اور قوم میں نہیں پائی جا سکتی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ہر روز صبح وہ ایک جس کی تربیت ہو رہی ہے نا ہر روز صبح نیند توڑ کے اٹھنے کی اور فجر پڑھنے کی یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے جو کوئی فوج بھی اپنے فوجیوں کو یہ ٹریننگ اس قدر نہیں دے سکتی جتنا کہ ایک مسلمان امت مسلمہ پوری ایک فوج تیار ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کے سنوں پر چلنے والی ہوں پوری کی پوری امت جو ہے وہ فوج بن جاتی ہے کیونکہ اس کو صبح صویرے ہر روز اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ اس کے لئے مسٹ ہو اور پھر جس وقت کال آتی ہے وہ تمام جھنجٹوں سے آزاد ہو کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا اور پھر وہ ایک حاضری دیتا ہے جیسی کال آتی ہے آپ دیکھیں فوج میں سکھایا کیا جاتا ہے تابداری اطاعت فالو کرنا اور جو کہا جائے وہ کر ڈالنا اللہ تعالی نے ہمیں اتنے پیارہ نظام دیا ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کو فالو کریں ہم بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں نماز سے پہلے جو وضو ہے وضو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اگر آپ منسس کی دوروں میں دیکھیں تھکا فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکن فیل کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں ٹھیک ہے ہرمونل چینجز آتی ہیں بلڈ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے بہت کچھ ہے فیکٹر ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب کچھ بلڈ ویسٹ ہوتا ہے تو جب اس کی ریکوری ہو رہی ہوتی ہے یا وہ ختم ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک فریشنس بھی آتی ہے اور باڈی کو اللہ تعالی نے دبل یعنی وہ جو فنکشن ہے اس کو کرنے کا ایک کیا ہوا ہے یعنی اس کو پابند کیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ دبل فنکشن کرتا ہے آپ دیکھیں پلس دبل ہو جاتی ہے فاسٹ ہو جاتی ہے ہرمون جب کام کرتے ہیں تو اور اسی طرح جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کے بھی فاسٹ ہو جاتی ہے پلس اس کے ہارٹ کو دبل کام کرنا پڑتا ہے دبل فنکشن کرنا پڑتا ہے بیبی کی طرف الگ ماں کی طرف فلک اب جو وضو ہے وہ ہمیں بسیکلی فریش رکھتا ہے جب ہم پانچ ٹائم یا سات ٹائم یا وٹائیور جن لوگوں کا باوضو رہنے کی عادت ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے بہت زیادہ پروٹیکشن میں رہتے ہیں اور جب آپ منسس کے ذروں میں وضو نہیں کرتے تو آپ دیکھیں ایک بہت بڑی پرابلم وضو نہ کرنے پر شروع ہوتی ہے اور وہ ہے فٹیغ تھکاور سستی کمزوری کام کا نہ ہو سکنا بس ہر تھوڑی دیر بعد اچھا سستا لیں اچھا ذرا سا وضو آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے بھلا کیوں جب آپ ہاتھ ہوتے ہیں سب سے دیکھیں میڈل میں باڈی کے آلموس میڈل میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نا کنارہ ہے ایک طرح سے جسم کا مطلب ونگ ہے نا ہمارے تو یہ پہلے اس کو واش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا بڑا اس کے اندر ایک ایک حکم کے اندر اتنی زبردست حکمت ہے اتنا اس کے اندر ڈیپت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل ہی نہ چاہے کہ آپ میں نہیں اگر کسی نان مسلم کو اگر یہ چیزیں آپ اس سے ریلیٹ کر کے بتائیں وہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان نہ ہو کہ جب یہ ہاتھ دل جاتے ہیں تو آپ کے یعنی ایک تو گندگی کیونکہ آپ نے ہر چیز ہر کام ہاتھوں سے ہی کرنا ہے وہ گندگی ناپاکی نجاست وہ کوئی زہریلا پان سب کچھ واش ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کلی کرتے ہیں ایک تو ہمیں حادیث سے پتا چلتا ہے کہ اسے ہمارے گناہ دھولتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں وہ ہمیں ایک روحانی خوشید ملتی ہے اور جسمانی طور پر ہم وضو کرنے سے فریش ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر خون جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے پھر ہم جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے ایک تو موں کی بدبو دور ہوتی ہے بسان دور ہوتی ہے موں صاف ہو جاتا ہے بات کرتے ہوئے بولتے ہوئے اب جیسے ہم اس کمرے کے اندر اتتے سارے لوگ ویڈے ہیں کوئی مثلاً کسی بیماری کسی قسم کی بیماری کا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹی بی کا ہوگا کوئی آہ وٹیور فلو کا شکار ہوگا کوئی کسی قسم کی بیماری کا شکار ہوگا تو اس طرح بند اور گھٹن والے کمروں میں رہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا سانس ایک دوسرے کے وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ٹھیک لیکن جب آپ اٹھ کے باہر جائیں گے اور جا کے اپنے وضو کر لینا آپ یہ سب کچھ واش ہو جائیں جو نہیں کرے گا آفکورس کبھی نہ کبھی ایمیونٹی ویک ہوتی اور انسان اس کے اندر مقتلاح ہو جاتا ہے اور پھر ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ جھڑے مو دھویا تو موں کے گناہ جھڑے ساست بلڈ سرکولیٹ بھی کر رہے ہیں بازود ہوتے ہیں اور ساست آپ جب ہاتھ ملتے ہیں نا آپ دیکھیں ہاتھوں میں بھی اب کہتے ہیں ایکیو پریشر تھرپی جو ہے اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے مختلف پوائنٹس بتاتے ہیں ہاتھوں میں مثلا سر میں درد ایک مثال کے طور پر آپ دے شک اگر ابھی بھی کسی کے سر میں درد ہے ابھی بھی آزمالیں انشاءاللہ آپ کو ویڈن ٹو ٹو فائی منٹس تردہ ٹھیک ہو جائے گا یہ جو ایک پوائنٹ ہے جہاں اس ہاتھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے اور اس ہاتھ کی ہڈی اور درمیان میں جو ماس ہے یہ یہ مثل ہے آپ دیکھیں ایک مثل ہوگا اور جس کو سر میں درد ہے اس کو بہت درد بھی ہوگا ہاتھ لگانے سے ٹھیک اس مثل کو اگر آپ پریس کریں اب دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو اکل دیئے وہ مختلف جو ہے بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے عزماتا رہتا ہے اس طریقے سے آپ دبائیں ایک منٹ کے لیے ایسے دیکھیں یہ گھڑا سا پڑھا نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کونسی جگہ تھوڑی سی سخیر یہ جو ہر ایک کا دیکھیں اپنا ایک مسل ہے فیل ہو رہا ہے مسل اندر ٹینڈن یہ ٹینڈن ہے جو ربڑی سی چیز ہے نا اندر اس کو بیسیکلی اس کے اندر کی طرف سے اس کو پریس کرنا ہے اور جتنا آپ کے اندر زور ہے اس کو پریس کر کے اور اس کو چھوڑیں تین چار دفعہ آپ یہ کریں آپ دیکھیں گے ہیڈک ختم ہو جائے گا ایک ایک منٹ کے لیے پریس کریں پھر چھوڑیں پھر ایک منٹ کے لیے پریس کر کے رکھیں اور اتنی دیر میں تسبیح ہیا کریں آپ دیکھیں کہ within five منٹ آپ کا ہیڈک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مائگرین تک اس سے ٹھیک ہوتا ہے اور اگر دونوں سائٹ پر پریشر ہے تو دونوں طرف آپ کر کے دیکھیں انساءاللہ دیکھیں سردر جو ہے وہ ختم ہو جائے اب یہ جو پریشر پوائنٹس ہیں مختلف بیماریوں کے کہتے ہیں اگر سائنس ہو نا کسی کو سانس نہ آتا استماع سائنس تو یہ جو ٹپس ہیں اس کی ان کو آپ پریس کریں باری باری دس کی دس ٹپس ہیں نا ان کو کناروں سے یہ جو بالکل ناخن کا کنارہ نہیں ہے اس کو یہاں سے آپ پریس کر کر کے چھوڑیں ٹھیک ہے اسی طرح کرتے جائیں آپ دیکھیں کہ سانس کھل جاتا ہے ریدنگ ایزی ہو جاتی ہے تو یہ مطلب یہ ٹب نوی میں نہیں لکھا یہ میں آج کل کی ریسرچ کی بات کرنی ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور اسے ہمارے سارے پریشر پوائنٹس جہاں وہ ایک طرح سے یوز ہو جاتے ہیں اور ہماری پوری باڈی جو ہے وہ فریش اپ ہوتی ہے اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے بھی دندگی بھی دور ہوتی ہے ساست گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ساست ہمیں فریشنس بھی ملتی ہے جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو عام طور پر میں وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے ہم کہتے تین دفعہ موں میں پانی ڈالو جیسے کسی نے کلی کی ٹھیک ہے چلتا ہے اور ناک میں جس طرح مرضی پانی ڈالا وہ یہاں تک اتنی سی ٹپ ساف ہوتی ہے اور باقی کا جو ناک ہے وہ بھرا رہتا ہے دندگی سے لیکن جو طریقہ سنت میں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ناک دھونے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے آپ دیکھیں ہماری ٹرنٹی فائی پرسنٹ بیماریاں اسی میں ختم ہو جائیں کہ اب دیکھیں ایک پارٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن آپ کو دیا ہے جس کے ذریعے آپ کی پوری جو ائر اور آکسیزن ہے جو وہ فلٹر ہو کے اندر جانی ہے اب اس ناک کو آپ یعنی اگنور کیے ہوئے ہیں ہاتھ میں جب ہم لیفٹ ہینڈ سے پانی لے کے ناک میں ڈالتے ہیں تو یا لیفٹ ہینڈ کی فنگر سے ہم ناک کو صاف کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں ناک تو اس سے کتنی غلازہ جو ہے وہ صاف ہوتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو سائنس ہوتا ہے نا اور کبھی ان کو سانس نہیں آتا تو ان سے پوچھیں ان کی کتنی بری حالت ہوتی ہے ان لوگوں کو خاص طور پر آپ یعنی اگر آپ ایکسپیڈینس کرنا چاہے نا تو دس لوگوں کو آپ سیلیکٹ کر لیں اپنی کمیونٹی میں سے جن کو سائنس ہیں آپ ان کو وضو کا صحیح طریقہ سکھائیں اور ان کو ناک میں پانی ڈال کے صحیح طرح سے ناک دھونا سکھائیں پانچ ٹائم وضو کرنا سکھائیں بھلے ان کو جیسے پیریڈز کی دن بھی ہوں تو کوئی بات نہیں آپ ایک وہ کر رہے نا اپنا ڈیٹا کلکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یقین مانیں ناک میں صحیح معنوں میں پانی چڑھانے کے بعد تو سائنس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے گلے کی بیماریاں سانس کی بیماریاں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں اب صحیح طریقہ کیا ہے جو اصل طریقہ ہے کلی کرنے کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا چلو میں پانی لیں آدھا موں میں ڈالیں موں بند کریں اور واقعی ناک میں چڑھائیں اور جب آپ گاغلز کرتے ہیں تو گاغلز کرنے سے ناک یہ جو آپ نے تھوڑا بہت پانی جو ہاتھ میں تھا اوپر چڑھایا تو وہ کچھ نہ کچھ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اسی سے آپ لیفٹ ہینڈ کی انگلی سے اس کو کریں اور گاغلز کر کے پانی تھرو کریں اور ساتھ میں ناک کو جھاڑیں ایک دفعہ لیفٹ نوستر پریس کر کے آپ رائٹ کو جھاڑیں پھر رائٹ نوستر پریس کر کے لیفٹ کو جھاڑیں اور پھر دونوں کو کٹھا جھاڑیں یہ ہے سننا طریقہ اور اس کو جھاڑتے وقت لیفٹ ہینڈ جوز کریں موں کے اندر پانی تو ہم اس سے ڈالیں گے لیفٹ ہینڈ سے لیکن ناک کو جھاڑیں گے ہم لیفٹ ہینڈ سے تین دفعہ یہ ہر نماز میں عمل کرنا ہر وضو میں کرنا ہوتا ہے ہر نماز سے پہلے اور پانچ نمازوں میں بھی اگر آپ وضو کرتے ہیں باقی ٹائم میں اگر وضو نہیں بھی کرتے تو آپ کو پندرہ دفعہ کم از کم ناک کی صفائی کا موقع ملتا ہے جب آپ کا ناک پندرہ دفعہ صاف ہوگا تو آپ سوچیں کہ کوئی گندگی یا کوئی علاش دے گی ناک پھر جتنے آپ نے گندگی فضاء میں سانس لیا ہوگا کہیں دھوئے میں کہیں دست میں گرد و غبار میں سو قسم کے ایلرڈیز آگئی ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم ان ایلرڈیز کو کس کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انٹی ایلرڈی لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے ہم اور کسی بات کا نہیں پتا اس وقت تو یہ جو وضو ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑا انٹی ایلرڈی کا کام دے سکتا اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ جراسیم ہیں بیکٹیریاں ہیں وائرس ہے پیراسائٹ ہے جو ہمیں بیمار کرنے کا باعث بنتا ہے بہت سے وائرل انفیکشنز پھیلتے ہیں پھر کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے کبھی ڈینگی وائرس آتا ہے کبھی کوئی اور وائرس آ جاتا ہے برڈ فلو آ جاتا ہے کبھی کسی اور قسم کا فلو آ جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہر چھے مینے یا ایک سال کے بعد ایک نئی بیماری کو انٹروڈیوز کرایا جاتا ہے سپیشلی اور اس کے لئے فضاء قائم کی جاتی ہے جیسے اور چیزیں یہاں تیار ہوتی ہیں تو کیا کہنا چاہیے کہ معذرت کے ساتھ یہاں مریض بھی تیار کیے جاتے ہیں پیشنٹ تیار کیے جاتے ہیں ٹھیک میں ثابت کر کے بتا سکتی ہوں کہ یہاں پیشنٹ کیسے تیار کی جاتے ہیں ایسی غزائیں ہیں آپ کے مارکٹ میں جسے کھا کر آپ بیمار ہوتے ہیں پروسسٹ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ اور پریزرویٹیوز کے ساتھ ہر چیز آپ کو ٹین پیک باٹل پیک یا جار پیک یا پیکٹ کے اندر مل رہی ہے اور ہر چیز کے اندر پریزرویٹیوز ہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے ایک سلو پوائزن اس کے اندر ڈالا گیا ہے آپ کب تک بیئر کریں گے پوائزنس بجا ہے نا بیمار ہونے کی ایک آپ کو الرجیز تو ہوں گی کیونکہ آپ تو پوائزنس لے رہے ہیں ایمیون سسٹم تو ویک ہوگا آپ کے اندر قوت برداشت ایک حد تک ہی ہے نا ہر انسان کی ایک لیمٹ بنائی ہے نا کہ اس کے اندر کتنی قوت برداشت بھری ہے اس کے اندر کتنی قوت برداشت ہے اس کی کتنی ہے ہر ایک کا پیمانہ فرق ہے کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ اور یہ کم کیوں ہوتی ہے جب پہلے سال انٹی بیائٹک دے دی جاتی ہیں پہلے سال جن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد انٹی بیائٹک ملتی ہیں ان کا ایمیون سسٹم بھی کھو جاتا ہے اور پھر وہ بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے پھر اس کو ایلرجیز شروع ہو جاتی ہیں کسی کو سکین ایلرجی کسی کو نیزل ایلرجی اور بہت سے ایستما کے پیشنٹ جو ایستماٹک کہلاتے ہیں بیسیکلی ان کو ایلرجیز ہی ہوتی ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ایلرجی پیشنٹ ہوتے ہیں وان پرسنٹ کسی کو ایستما آتا ہے اب یہ جو فوڈ ہے آپ کی اگر آپ اس کو کھا رہے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر ٹاکسنز بھرے جا رہے ہیں اب کچھ لوگ جو بچپن میں جیسے جو لوگ کی سالیس سال پہلے یہاں آئے جو سال کے طور پر تو جو بڑے بوڑے تھے بزرگ تھے انہوں نے اپنے بچپن میں دیسی خوراکیں کھا رکھی تھی دیسی خوراک کیا ہوتی ہے یعنی اورگینک فود ان کا گھی دیسی تھا ان کا دودھ خالص تھا فریش تھا اسی وقت دودھ نکلتا تھا اسی وقت استعمال کرتے تھے اور اکثر کچھا بھی پیتے تھے اور اس میں کوئی برائی نہیں اگر دودھ تازہ تازہ کسی جانور کا نکلا ہے اور کھنڈا ہونے سے پہلے آپ پی لیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں کیونکہ ماں کا دودھ بھی تو کچھا ہی ہوتا جو پیا جاتا ہے اور ہی طور پر پی لینے میں کوئی برائی نہیں ہماری مدر بولتی ہیں کہ مجھے کچھا دودھ بہت پسند تھا میں پکاوہ نہیں پیتی اور جب تک شادی نہیں ہوئی کچھا دودھ پیا یعنی اسی وقت نکالنا گائے بھینس کا اور اسی وقت جھاگ والا پی لینے اور جب سے شادی ہوئی تو ان کو تو پیرنس نے گائے ساتھ بھی دی تھی گھوڑا بھی اور سب کچھ تو وہ بھی ساتھ لے کر آئے کہ بھئی عادت ہے اس کو دودھ پینے کی کچھ عرصہ تو وہ سنبھالے جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ کہاں تک گائے بھینسیں سنبھالنے کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے بیچنی پڑی جس دن وہ بیچی اس دن امی کا دودھ پینہ بند ہو جائے ان کو اتنا عادت تھی فریش پینے کی کہ ان سے پکاوہ ابلوہ یا اس طرح پیکٹ پیا نہیں جاتا تھا اب ان لوگوں کی آپ صحت دیکھیں اور آج اپنے بچوں کی صحت دیکھیں تو ڈیفرنس آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو فریش اورگینک اور پیور چیزیں لینے کے عادی لوگ تھے ان کے اندر امیون سسٹم بڑا سٹرانگ کبھی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی ہماری نانی جتنی ماشاءاللہ سے وان او فائیب کی ہو کے ان کی ڈپ تھی کوئی بیماری نہیں کھلا کے فضل سے حتیٰ کہ گھڑنے بھی سلامت تھے ماشاءاللہ سے اور لاس مومنٹ تک خود بات ہم جاتی تھی اور انڈین ٹائلٹ یوز کرتی تھی سیٹ والا بھی نہیں اس وقت جو سیٹ والے ٹائلٹس اتنے کومن ہو گئے ہیں اس سے اگر آپ غور کریں گے تو گھٹنوں کے مسائل بھڑ گئے ہیں یہ بھی پیشنٹ کی تیاری کی ایک بہت بڑی سکین ہے نیچرلی آپ کو اسی طرح ہی باتھرم میں یعنی جیسے انڈین ٹائلٹس ہیں اسی طرح ہی بیٹھنا چاہیے تھا یعنی نیچر نے ہمیں وہی سکھایا ہے ہم جب اس سے ہٹے تو گھٹنے بھی کھو گئے یہ جو مسئل ہیں لوگوں کے اور لیمز ہیں یہ لوگوں کی بھی کھونا شروع ہوگی کیونکہ جب انسان باتھرم میں بیٹھتا ہے چار سے پانچ دفعہ بھی اگر دن میں نیچے بیٹھتا ہے اس کی ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اب آپ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں گی تو سب لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے نیچے پاؤں کے بل نہیں بیٹھ سکیں ان کے مسئل بھی کھو چکے لوز ہو گئے پیشنٹ ہو گئے تیار تھوڑے عرصے میں وہ کہیں گے اب آپ نیچ ریپلیس کرائیں کیونکہ جب پین بھی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور جب آپ پین کلر کھا کھا کے اور ان پر پریشر دیے رکھیں گے کارٹیلیج ڈیمیج ہو گئی اب کارٹیلیج کے ساتھ ساتھ آپ کی بون بھی ایفیکٹ ہونا شروع ہو گئی تو پیشنٹ تو تیار ہے نی ریپلیسمنٹ کے لیے اگر آپ انڈین ٹائلیٹ ہی یوز کرتے نیچے ہی بیٹھ کے سٹول پاس کریں ہیورین پاس کریں آپ کے مسئل اتنے سٹرانگ ہوں گے آپ کے گھٹنوں کو کئی پرابلم کبھی پہلے بھی سنا تھا نی ریپلیسمنٹ کا پرابلم کبھی اتنے گھٹنوں میں در پہلے بھی کبھی سنا تھا اب اتنا کامن ہو گیا چلے ایک تو تھی فوڈ خراب تھی یا پریزرویٹیو والی ہے وٹائیور جو بھی ہے وہ تو ایک الگ پرابلم ہو اب دوسرا پرابلم سنیں ایک وقت میں ہم ایک کھانے پر اقتفاہ نہیں کرتے ملٹیپل چیزیں کھانا چاہتے ہیں حرص اتنی بڑھ گئی ہے اگر کوئی کہے تو اتنا برا لگے گا کہ دیکھو ہم کو حریص بولتے کہ ایک چیز پر اقتفاہ ہی نہیں ہے حسرت ہی نہیں پوری ہوتی ایک چیز کھا کے تو سلی ہی نہیں ہوتی میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے اگر ہم ان ساری فوڈز کے ساتھ ایک کام کرتے تو شاید ہم پھر بھی ہمارا جسم ان سب کا مقابلہ کر لیتا اور وہ تھی سنت یعنی اگر ان تمام مشکلات کے ساتھ کہ آپ کی فوڈ خالص نہیں ہے آپ کھادوں والی ہے فرٹلائزرز کے سپریئر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتی ہے مثلا لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھاتے کیا سنت تھی بھوک رکھ کے تھوڑا کھا لیتے تو آپ کی باڈی خود اس کو ہر لحاظ سے اس کو منیج کر لیتی کسی قسم کی پرابلم نہ ہونے پاتی اب ایک تو فوڈ زیادہ قسموں کی آگئی وہ بھی سنت کے اگینسٹ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کبھی کسی دعوت میں ہوتے تو جیسے کچھ چیز آگئی تو ایسا ہوتا کہ ملٹیپل کچھ چیز کھا لی ادھر وائس ایک ہی چیز کھانا پسند کر گھر میں سنگل ڈش ہوتی بس ایک جی اور اکثر کچھ نہیں پکتا تھا تو کبھی یہ سنت بھی تو پوری کریں کہ کبھی کبھی نہ پکائیں مثلا ہم سمجھتے ہیں ہائے پتہ نہیں ہم کوئی فقیر ہیں ہم نہ پکائیں اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا کیوں نہ پکائیں اتنی تے کھانے پکا لیتے اچھی چیز پکائیں اور اچھے طریقے سے پکائیں بہت سے لوگ دست دست ڈشیں بنائیں کہ ایک کام کی نہیں ہو نہ گوشت کا سمجھ آتی ہے نہ سبزی کی سمجھ آتی ہے ایک اضائے کا ہر ایک چیز اور پیاز اتنا بھر بھر کے ڈالا ہوگا کہ وہ سارا سالن میٹھا ہو جاتا ہے پیاز کا بہت زیادہ کسرس استعمال جو ہے وہ سیکشوال ڈیزائرز بڑھا دیتا ہے اور پھر جو حکیم لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کام کو کم سے کم رکھو زندگی میں تو آپ زیادہ سے زیادہ سے ایک مند رو گے اور جتنا زیادہ اگر آپ اس کام میں پڑے رو گے آپ بہت جلدی بڑے ہو جاؤ گے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیمار ہونے کی سیکشوال ایکٹیوٹی بہت زیادہ اس کو بھی تھوڑا لیمٹ کے اندر رکھنا چاہیے جتنا اور سپیشلی پرگننسی میں اور بھی کم منع نہیں ہے لیکن اب یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو کرے سینس دے سکتے ہیں بس اگر آپ جا کے انکار کر دیں تو مطلب سوچیں ہر گھر میں لڑائی ہوئی مطلب یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہولڈ کریں اور آپ اس کو فورس کریں یا انکار کریں ایسی بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پتہ تو ہو آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں آگے نسلوں کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو جتنا آپ لیمٹ میں رکھ سکیں اتنا ہی صحت کے بھی اچھا ہے بہرہ لیکن اس میں بھی ہر انسان کی قوت فرق ہے ہر مرد کی قوت کا فرق ہے اس کی کوئی آپ ایک لیمٹ نہیں بتا سکے ایک شخص ہوگا وہ دس کے برابر ہوگا اور ایک شخص ہوگا جو زیرو سے بھی کم ہوگا اسی لئے اس معاملے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے سے اشتناف کرنے کو کہا گیا پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ دوسرے کے حالات پوچھیں کیونکہ پھر اگر آپ کی اور دوسرے میں چینج ہوگا جس کا پرابلم ہوگا وہ دپریشن میں جائے گا پتہ نہیں میرے صرف کیا پرابلم ہے جتنا خاموشی میں رہیں گے اتنا ہی آپ لوگ اللہ کے شکر گزار اور صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کا حجر تو کم سے کم اللہ سے پائیں گے بارال اچھا کچھ اور چیزیں ہیں جیسے میں نے ملٹیپل کھانوں کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کھانے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی نہ میں ججمنٹل ہونا چاہتی ہوں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کھانے کیسے استعمال کیے اور انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی یعنی قرآن پاک کا علم ہم تک پہنچایا وحی حاصل کی مطلب وحی کو وصول کیا حضر جبرائیل علیہ السلام سے تو کسی فرشتے کا آنا اور وحی اور اس کو پھر یاد رکھنا یعنی وصول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھانے کھائے اور جس طریقے سے کھائے اب دیکھیں اللہ کا فضل ضرور ہے اگر ہم آج سنت پوری کریں گے نا تو ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا اللہ کے خود سے انشاءاللہ کیونکہ جو سنت کو فالو کرتے ہیں اسی پہ ہی وہ کرم ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر روز رنگ رنگ کے کھانے کھلاتے مشکل تھا اللہ کے لئے possible نہیں تھا کیا کھلا سکتے تھے نا ساری دنیا آپ کے سامنے کتنی دفعہ آفر ہوئی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے سامنے یہ اور یہ لاکے رکھتے ہیں ہوئی کہ نہیں آفر لیکن آپ نے اندار کر دیا حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے گی وہاں کتنی چیزیں پیش کی گئے اور آپ نے منیمم چیز لی کنات کتنی تھی اور یہ کنات کیوں تھی جنت پر نظر تھی اللہ کی رضا پر نظر تھی کہ میرا اصلی گھر تو وہ ہے وہاں مل جائے یہاں کی خیر ہے جیسے آپ کسی سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ابھی ابھی تو میں سفر پر ہوں گھر جاؤں گا تو یہ کر لوں گا یا ٹھیک ہے جو کمی ہے وہاں جا کے پوری ہو جائے گی آپ کی گھر جانے کی ایک لگن ہوتی ہے ہوتا ہے نا جس چیز کی کمی ہے آپ کو رستے میں ملتی آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں گھر جا کے اس کو ٹھیک کر دیں وہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب میں گھر پر ہوں تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے نا اور ہم اس دنیا میں ایزا ٹرائولر مسافر ہی موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کی ایکٹیوٹیز مختلف ہیں اور بھلے وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے آپ سوچیں نا جتنے بھی ہماری بڑی بوڑیاں تھی گھروں میں رہتی تھی مگر تھے وہ بھی مسافر جو چلے گئے ان کا سٹیشن چینج ہو چکے اور ہم اب اپنی اس لائف کو ایزا ٹرائولر مسافر کے طور پر گزار رہے ہیں اور ایک دن ہمارا بھی بخت آ جانا سٹیشن بدلنے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے اب آپ سوچیں جب یہ انسان کے سامنے پتہ ہو کہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے جیسے آپ سمندر کے پانی کو ختم نہ کر سکنے مطلب اس قابل نہیں ہے کہ سمندر کا پانی کی سکے یا اس کو یوز کر سکیں پورے کے پورے کو اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے کہ اگر آپ اس میں ایک انگلی جب ہو دیں اور اس کے ساتھ جتنا پانی نکتا ہے بس یہ دنیا ہے تھوڑی دیر میں سوک کے اڑ جائے گا کچھ بھی نہ کریں تو جب اتنی حکیر زندگی کے لیے کیا ہم پھر بھی اتنی خواہش نفس کو ہی کریں گے کہ ہاں بہت اچھے سے اچھا اور وش کریں گے کہ نہیں بہت اچھے سے اچھا ہو ہمارے لیے اور یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے ابھی بچے نہیں ہیں بچے تو ایسے کہتے ہی ہیں جو پکا ہوگا بچے کہیں گے یہ نہیں کھانا کچھ اور دو ہم نے ان کو عادی کار دیا بات کا ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جو پکا ہے وہی کھانا ہے ہمیں اور بات ہی نہیں پتا تھی کچھ نہیں پتا تھا ہمیں صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ جو اس چولے پہ اس ہنڈیاں میں پکے گا ہم کو وہی کھانا ہے اور ہم وہ کھاتے تھے کبھی کبھار ہوتا تھا عجیب لگتی تھی کوئی چیز جیسے ہمیں شلزم بہت عجیب لگتے تھے اس وقت کہ وہ پکیں تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا تھا اچھا یہ بھی بات ہوتی جب سکول جانا شروع ہوتے ہیں بچے ڈسکس کرتے ہیں ڈشز پہ بات ہوتی تو مائنڈ میں آنے لگتی ہیں بات ہمیں بھی جب سکول میں جا کے بچوں نے باتیں کرنا شروع کی کدو نہیں اچھا لگتا سلزم نہیں اچھا لگتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہی چیزیں سن کے ہمیں بھی فیلنگ آنے لگی کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور جب تک گھر میں تھے تو ہمیں یہی پتا تھا کہ جو ہوگا وہ ہم کو کھانا ہے اب ہم بچوں کے اتنی آپشنز دیتے ہیں پہلے چار چیزیں ان کے لیے بنائیں گے اور پھر بھی کنگلی بجتا کچھ اور بنا دوں کیا کھاؤ گے تو ہم تو خود خراب کر رہے بچے پھر بلیم ہم اپنے آپ کو دیں ان کو تو نہ دیں تو جب ہم بچپن میں ہی ان کو اس طرح عادی کر رہے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ کیوں نہیں دس دس ڈیشز کھائیں گے اور جب اتنی ملٹیپل چیزیں کھائیں گے تو آخر ہے تو ہمارا میدہ نا کوڑے کا ڈرم تو نہیں ہے کہ اس میں پھینکے جا رہے ہیں کتنا کا آخر وہ برداشت کرے گا ہے اور اس کے اندر ہم کچھلے کی طرح ہی ایکشلی گنگ ڈالتے ہوتے ہیں وہ سارا جو کھانے ہیں ہر طرح کبس ڈالتے جاتے ڈالتے جاتے اور پھر وہ جو ہے ایک دم سے بتاتا ہے جسم کہ اب میں ایسے کھانے حضم نہیں کر سکتا یا تو میدہ خود خراب ہوگا یا ایسیڈیٹی ہو جائے گی جلن ہوگی گیسٹک پرابلم ہوگا یا پھر جو ہے کانسٹیپیشن یا لوز موشن یا آئی بی ایس ایریٹیبل بول سنڈروم بار بار بات سن جانا اور بس جیسی کھاؤ تو بس اندر ایک آنڈیزی چل پڑتی ہے اور جب تک کہ وہ دسچارج نہ ہو جائے اس کو ریلیز نہ مل جائے اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہمارے سامنے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کی کیا آداد تھی آپ کیا چیزیں پسند کرتے تھے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر ناپسند بھی ہوتی تو خاموش رہتے تھے کبھی انہوں نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزاؤں پر غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کی بارے میں کوئی ریسرچ کی تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دودھ اور مچھلی اکٹھے استعمال نہیں اور نہ دودھ کے ساتھ کبھی کھٹی چیز کا استعمال کیا یعنی کہ دودھ پیا ہے اور اس کے بعد کوئی جیسے سٹرس مثلا سٹرس کسی بھی ٹائپ کا ہے لیمن ہے اورنچ ہے گریپ فروٹ ہے وٹیور کنو مارٹا جو بھی ہے تو کوئی ایسی چیز جس میں کھٹاس ہو استعمال نہیں کی دودھ کے ساتھ اسی کے انڈ میں میں بلکہ چاہوں گی میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں جو تب نبی میں انہوں نے کچھ حکمت کی باتیں لکھی ہیں کہ جن جن چیزوں سے بیماریاں ہوتی ہیں تو اگر وہ انسان خود نہیں کرتا تو پھر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ ملامت کرو کہ جس نے مچلی کے ساتھ دودھ پیا اور اس کو برس ہو گیا یا دودھ کے ساتھ کھٹی چیز استعمال کی اور پھر اس کو برس ہو گیا یا وائٹ پیچز بن گئے باڈی پہ تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ ملامت کرے وہ دودھ کا برا بھلا نہ کہے یہ ہمارے اپنے کھانے پینے کی کمزوری ہے یا غلطی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گرم چیزیں بیق وقت نہیں لیتے تھے جیسے مثال کے طور پر کھجور ہے نا اس کی تاثیر گرم ہے ضروری نہیں کہ چائے اور کافی ہو کہ چائے بھی پیلی کافی بھی پیلی وہ بھی ہو سکتا ہے مگر جن کی تاثیر گرم ہے جیسے کھجور کی تاثیر قدر گرم ہے تو انجیر فگز وہ بھی گرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیشلی فرمایا کہ کبھی کھجور اور انجیر کو مکس نہ کر کے کھاؤ الگ الگ یعنی اگر آپ نے ایک دن کھجور کھائی ہے تو اس دن انجیر مت کھاؤ اور اگر انجیر کھائی ہے تو کھجور مت کھاؤ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دو لیسدار چیزوں کو بھی کٹھا نہیں کہ لیسدار میں سٹارٹس والی چیز ہیں اب ایسی کیسے سیری لنکن ڈیشز بننی ہیں جس میں لیسدار چیزیں بھی آنے چاول بھی ہیں اس میں نوڈلز بھی ہیں اس میں کیا کچھ ڈال دیتے ہیں تو دو سٹارٹس والی چیزیں اکٹھی نہیں کھائیں اس سے کیا ہوتا آپ دیکھیں کتنے انٹسٹائنل پرابلمز آ رہے ہیں السریٹیو کولائٹس کے علاوہ انٹسٹائنل کتنے پرابلمز آ رہے ہیں کتنے لوگوں کی جو ہیں میں نے مطبع خود سے سنایا کتنے لوگوں کی آنٹیں کٹ چکی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے یعنی ان کو بغایدہ ان کو کٹنگ کرانی پڑتی کیونکہ وہ اتنی چمٹ جاتی آپس میں اتنی چپک جاتی ہیں کہ پھر وہ کٹوانا ہی اس کا حل بنتا ہے ساف نہیں ہو سکتی ڈیٹاکس نہیں ہو سکتی بلوک ہو جاتی ہے انٹسٹائنل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قابض چیزیں قابض چیزیں ہوتی ہیں جن سے کانسٹیپیشن ہوتی ہو ایسی دو درائے چیزیں ہیں ایسی دو چیزیں جن سے قبض ہوتی ہو وہ کٹھی استعمال نہیں کی مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو چاول قبض کرتے ہیں ہے نا اور اسی طرح مثال کے طور پر جیسے کوئی پھل لے لیں آپ یا کوئی سبزی لے لیں آپ جو قبض کرنے والی ہے جس کا جو اثر ہے وہ قبض کرنے والا ہے مثال کے طور پر پھلوں میں یہ جو بہت ڈرائے نہیں ہوتا ایک کچھ لوگوں کو یہ جو کھوپرا نہیں ہوتا ناریل کوکونٹ اگر وہ کھائیں نا تو اس سے بھی ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے حالانکہ وہ آئیلی ہوتا بسیکلی وہ آئیلی ہوتا لیکن چھوہ رہے ہیں جیسے خوشک چھوہ رہے یا ایک کچھ 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 ہوتی ہے بہت ڈرائے والی کچھ کچھ اگر کھائیں تو موں بھی خوشک ہو جاتا ہے یا کچھ بیر ان کو اگر کچھ فارم میں کھائیں تو وہ گلے کو اور موں کو خوشک یہ جامن ہے جیسے وہ قبض کرنے والے ہیں اگرم سے موں بھی سکت جن چیزوں سے اب کھاتے ہی آپ کو موں میں بھی خوشکی کا احساس ہوتا ہے وہ گلے سے نکلتی ہے تو وہ بھی خوش کرتا ہوا اور پھر وہ بعض ایسے لگتا ہے کہ اب یہ دو تین دن بات سن نہیں جا سکے اس خوشکی کی وجہ سے مثال کے طور پر اگر آپ تھنڈا چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کانسٹیپیشن کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ چیز کو چیز آپ سمجھتے ہیں نا جو دودھ سے بنایا جاتا ہے چیز کو ہمیشہ گرم فارم میں استعمال کر گرم کر کے استعمال کر گرم فارم میں کھانا بہتر ہے کھنڈے فارم میں کھانا اچھا ہے اب اگر آپ چیز بھی کھا رہے ہیں جامن بھی کھا رہے ہیں مثال میں یہ چیز بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں آپ کچھی کھجور کھا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہفتہ گزر جائے آپ کو باب سن جانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ہے دو قبض کرنے والی چیزیں اگر فرس کریں ایک چیز اگر کانسٹیپیشن کرنے والی ہے اگر جامن ہی لے لیں تو ساتھ میں آم کھا لیں تو بہت اچھا کومبینیشن ہے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے نیچر کو دیکھیں آپ جب آم کھا کھا کے آپ دانیں نکلنے لگتے ہیں نہ خارش ہونے لگتے ہیں گرمی کے موسم میں ہمیں تو زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمیں تو موسمی پھل ہی کھانے ہوتے ہیں کم ہی ہمارے ہاں ابھی ابھی بھی اتنا رواج نہیں ہے کہ بے موسمی پھل آئیں لہٰذا آم کھا کھا کے جب پیت نکل آتی ہے نا گرمی تو اللہ تعالی جامن اگا دیتا ہے اس وقت جامن کا موسم آ جاتا ہے جامن کھاتے ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے تھندک آ جاتی ہے بوڈی میں اسی طرح اگر شگر لیول کسی کا ہائے ہو جائے تو جامن سے اس کا وہ مطلب جو یہ بیمار شخص کی بات نہیں کہا رہی صحت من انسانوں میں اگر یہ لیولز انکریز ہونے لگیں یہ شگر لیول زیادہ ہو گیا میٹھا کھا کھا کے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے قدرت جامن اگا دیتی ہے سبحان اللہ اور اسی طرح جب میں کا مہینہ آتا ہے نا اگر دم سے گرمی بڑھتی ہے وہاں تو فالسہ آ جاتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر ایک خاص چھنڈک اور ایک ایسا توازن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اگدم جب گرمی کی لو آتی ہے تو اس لو کا بہت لوگ شکار ہونے لگتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی ہے کہ یہ مرتوب اور کیا کہنا چاہیے انرجی دینے والا تو نیچر کو جیسے جیسے اب یہاں تو آپ کسی نیچر کو سٹیڈی نہیں کر سکتے یعنی مشکل ہے آپ کو سٹیڈی کر تو سکتے مگر بہت مشکل ہے ایسے جیسے پاکستان جیسا ملک ہے ایسے ایریاز میں آپ جائیں تو آپ نیچر کو سمجھتے ہوئے بہت سے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی دو چیزیں استعمال نہیں جن سے موشن لگ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر تربوز ہے نا کئی لوگ تربوز نہیں کھاتے ایک دفعہ حیضہ ہو جائے پھر تربوز نہیں کھانا چاہتے کہتے ہیں مجھے پیٹ خراب ہو گیا تھا اب میں نے نہیں کھانا اصل میں وہ غلطی ہوتی کھانا کھایا اوپر سے تربوز بھی کھا لیا شاید پانی بھی پی لیا مثلا تو افکورس کہ وہ سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ تربوز کے ساتھ کھیرہ کھالو تو یقینی طور پر موشن لگیں گے کیونکہ کھیرہ بھی تار ہے مرتوب ہے اور تربوز بھی مرتوب ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور استعمال کرتے ہیں تربوز کھاتے تو کھجور کے ساتھ کھیرہ کھاتے یا تر ککڑی جس کو بولتے ہیں وہ کھاتے تو اس کے ساتھ بھی کھجور استعمال کرتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے اور اس طرح کبھی دو ایسی چیزیں جو ایک دیر سے حضم ہونے والی ہے اور ایک جلدی حضم ہونے والی ہے نہیں کھاتے ہیں مثلا گائے کا گوشت ہے تو دیر سے حضم ہوگا اور اگر آپ چکن کو دیکھیں تو وہ قدرے جلدی حضم ہو جاتا ہے یہ صرف گوشت کی بات ہے ادروائز بہت سے چیزیں ایسی بھی ہیں مثال کے طور پر آپ نے حلوہ بنایا اب حلوے کے ساتھ سیلڈ کا کچھ جوڑ ہے کامبینیشن ہے مطلب وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ کے پاس دو ایسی آپشن ہیں تو ایسے نہیں چلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزوں کو بہترین کامبینیشن کے ساتھ استعمال کرتے تھے نہ کہ ایک بہت لوس کرنے والی اور ایک بہت کانسٹیپیشن کرنے والی یا ایک بہت گرم ایک بہت تھنڈی یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کھانا کھاتے کھانے کے ساتھ یخ بودلیں یا تھنڈا یخ پانی اور جب پانی تھنڈا پی لیا تو اس کے بعد پھر یا آئس کریم کھانے کے بعد آئس کریم کھا لی اور پسے چائے بھی پی لی تھنڈا گرم تھنڈا گرم سب چل رہا ہوتا ہے تو باڈی کا سسٹم تو خراب ہوگا نا پھر اب ہماری باڈی بھی مونیٹر کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی سینسرز لگے میں ہیں وہ سینس کرتی ہے مگر وہ بول نہیں اس کو اللہ نے زبان نہیں دی بولے گی نہیں وہ ری ایکٹ کرے گی اور اس کا سارا ایفیکٹ آپ کو اپنے ڈسچارجز سے فیل ہو جائے گا اور اگر ڈسچارجز نہیں ہوئے تو پھر یا بخار یا دردیں وہ آپ کو بتائیں گے ان کو اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہاں مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا لوگ کے رہے ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ پریز کیا چیز ہوتی ہے ہم نے تو کبھی کیا ہی تو آئیڈیا ہی نہیں کہ آئیڈیا تب ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز کھائیں اس کا ایفیکٹ دیکھیں یا سٹول اور یورین کے ذریعے اور یا پھر باڈی ایکس کے ذریعے اور یا پھر باڈی کے اپنی نویت کے مطلب کیا آپ فیل کرتی ہے باڈی آپ کتنا ایکٹی فیل کرتے ہیں کچھ کھا کے یا کتنا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن فیل کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھونیوی چیز جیسے باروی کیو ہے اور کبھی یعنی بھونیوی چیز کے ساتھ کبھی پکاوا سالن نہیں کھایا اگر باروی کیو ہے تو باروی کیو ہے یعنی وہ ان کے ہاں تھا نا وہ زمین میں آگ جلا کے ڈم کر کے یا لکڑیاں جلا کے تو وہ گوش کو تپا کے آکے کھا لکتے تھے اور اگر سالن پکا ہے تو بس پھر وہی کھاتے پھر وہ بھونہ والا کھاتے کوئلوں والا آپ کے تو ادھر کھانے لگے ہوتے ہیں ادھر میٹھا لگا ہوتا ہے ادھر باروی کیو کیا سیشن چل رہا ہوتا ہے اور آپ مطلب کبھی وہ لے رہے ہوتے ہیں کبھی یہ لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح تازہ چیز کے ساتھ خوشک چیز استعمال نہ کرتے ہیں اب مثلا اگر فریش فروٹ ہے تو ساتھ میں ڈرائی فروٹ ہے اب کتنا فیشن ہے ناشتے میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں ادھر فریش فروٹ رکھا ساتھ میں سیریل ہے تو ساتھ میں ڈرائی فروٹ رکھا یعنی یہ ایک وہ ٹرائیولنگ کے دوران جو چیزیں سامنے آتی تو وہ خوڑا صاحب کو بتا رہی ہوں کہ فریش فروٹ بھی ہے ڈرائی فروٹ بھی ہے اور ساتھ میں دودھ کی چیزیں بھی ہیں اب دودھ اور فروٹ اور سپیشلی کھٹا فروٹ جیسے سٹرابری ہے یا ریس بیری ہے ان کی اندر ایک کھٹاس پائی جاتی ہے تو پھر اگر دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور سفید داغ ہوں گے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کریں یا تھوڑا سا اس کو تھوڑا ڈلی پوسپون کر دیں فیر کے کھا لیں لیکن ہمارے سامنے جب ایک چیز آ جاتی تو ہم رہ نہیں سکتے جب اب یہ کھانا فرض ہو گیا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سامنے آئے اور اس کو آپ فالو کریں ایک تو سنت پورا کرنے کا سباب اور دوسرا اپنی جان کی حفاظت اور صحت کی طرف ایک قدم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دودھ اور انڈا اکٹھا استعمال لیکھی اور اکثر ناشتے میں آپ دیکھتے ہیں کلیسٹرول کیوں بڑھتا ہے جب دو پروٹین ملتی ہیں تو کلیسٹرول بڑھتا ہے کتنے ہی جیسے پہلے گرم دودھ میں انڈا بیٹ کر کے بھی استعمال کیا جاتا تھا بوائل کر کے اس کا شیک بنا کے بھی پیا جاتا ہے پھر ویسی بوائل کر کے اور دودھ کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تو اب کلیسٹرول اتنا زیادہ کیوں ہونے لگا بے قائدگی ہے نا کھانے کی نہیں اور معلوم نہیں ہے کہ بے قائدگی کہاں سے آلی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی بہت گرمہ گرم بہت زیادہ اُبلتا ہوا اس کو تھوڑا سا سہلا کے پھر کھاتے مطلب کھانا تو پیش تو گرم ہی کیا جاتا ہے مگر کھاتے وقت تو آپ کی اپنی ہے یہ نہیں کہ مو جل جائے کھاتے کھاتے چاہے اتنی گرم ہے کہ مو جل جائے پیتے پیتے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کا باسی کھانا صبح یا اگلے دن گرم کر کے نہیں کھاتے کچھ نہیں ہوتا تھا تو دودھ سے کھا لیتے یا زیتون سے یا آلیو آئل سے یا کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ سرکے سے بھی کھا لیتے گریپ پینکرز عرب میں زاتر وغیرہ کا رواج ہے زاتر یا خجور کے ساتھ روٹی کھا لیتے اور بہت مزہ آتا خجور کے ساتھ کھانے اور ایسی بھی کوئی چیز آتے تھے جس میں ذرا سی بھی سڑاند آجے یا سمیل پیدا ہو جائے باسی پن پیدا ہو جائے ہمیں پھاتے تھے یعنی بھوکا رہنا پسند تھا مگر ایسا کھانا پسند نہیں ہم کہتے ہیں چلو آج کون پکائے جو پڑا ہی کھا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ضائع کر سکتے ہیں پہلی بات ہے اپنی جان کی حفاظت کھانے کی حفاظت فرض نہیں ہے یعنی وہ ہے اس صورت میں کہ آپ جو پکا ہے اس کو ضائع ہونے کیوں دیا اس خرابی تک پہنچایا کس نے وہ تو ہمارا قصور ہے اب ایک تو قصور ہوا اب اوپر سے جسم کو اور بیمار کریں باسی کھا وہ تو پھر ویسٹ کرنے والا ہو گیا اصل چیز کیا تھی کہ اس کو خراب ہونے نہ دے اس کو کسی غریب تک پہنچا دے تو اتنا کیوں پکایا تھا ایک لیمٹ کرے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں کسی کو تازہ تازہ اس کو کریں تھوڑی حمد کریں پھر ایک بات دیکھیں ایک ہے کبھی کبھار کی بات تو چلیں اگر آپ کبھی کبھار کی کوئی نہیں روٹین میں دیکھیں روٹین میں تو ایسا نہ کریں میں دیکھا دو دو مہینے پکا کے رکھ دیتے لوگ اب میں پاکستان جانے والی ہوں تو مجھ کو کھانے پکانے سننے میں آتا ہے میں کھانے پکانے اب رمضان آنے والا تو ہم کھانے پکانے شروع کر دی کہ رمضان میں مجھ سے نہیں پکتا مطلب کانوں نے سنی ایسی باتیں تو وہ پکانے شروع کر دیتے ہیں ابھی سے گراسری شروع ہو گئی ہے اور کھانے پکنے شروع ہو گئے رمضان میں ہم کچھ نہیں کریں خیر وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو خوش کرتے ہیں نا گوشت ڈرائے کر لیتے ہیں سڑاوہ نمک لگا کے وہ نہیں کھاتے تھے پسند نہیں کرتے اور کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحت کو برباد کرنے والی ان سب چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے آوائیڈ کرتے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے سامنے ایک مشن تھا نا کچھ کرنا تھا تو وہ ان چیزوں سے استناب کرتے رہے تو پھر تب ہی تو کام کر سکے ہم لوگ کام کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ سب میں مبتلا ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے نا کہ ہم اس کھانے میں مبتلا ہیں اور ایک کھانا ہے ہیس عرب کھانا ہے کہتے ہیں اس میں چھوہارے اور گھی وغیرہ یعنی گھی کے اندر چھوہارے جو ہیں ان کو تھوڑا سا جیسے گرم کر لیا جاتا ہے تو اس سے ایک ڈش بنتی ہے عرب میں سویٹ ڈش ہے چینی نہیں ڈالی جاتی ہم کہتے ہیں جس چیز میں چینی ہو وہی سویٹ ڈش ہے وہ کھجور کو بھی سویٹ ڈش ہی کہتے ہیں ان کے لئے شہد بھی سویٹ ڈش ہے یا کسی بھی چیز کے اوپر تھوڑا سا جیسے ایسا بھی ہوتا تھا روٹی کے ٹکڑے بنا کے اور اس پر ہنی ڈال دینا یا بلائی ہے یا ہی یہ ڈال کے تو وہ ان کی سویٹ ڈش ہو جاتی تھی جو کی روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر یا تلبینہ کے اوپر یا مطلب اس طرح کی چیزوں پہ تھوڑا بہت دودھ اور وہ ملا کے ہنی تو سویٹ ڈش ہمارے تو جب تک سپیشل کچھ میٹھا نہ تیار کیا جائے یا آئس کریم نہ ہو یا یہ جو بہت سویٹ ڈشیز ہیں حلوے وغیرہ نہ بنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سویٹ ڈش نہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ کھانے کے آتے ہیں اب ہمارے میدے بھگ کیونکہ ایک لیمٹ میں انزائمز رکھے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے حازمے کے لیے تو ہم نے جب اتنا کھا کھا کہ ابھی سے ہی سارے یوز کر لیے تو اب آگے کا وقت تو پھر دماؤں کی سہارے گزرے گا اگر ہم اس کو ایک لیمٹ میں ہی کھائیں تو دیر تک پھر صحت مند رہیں پھر دماؤں کے سارے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں رہتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیمار بھی ہوتے تو دعا دم غزا کی تبدیلی یا آب و ہوا کی تبدیلی یا ہجامہ یہ ان کا علاج ہوتا تھا مثلا پیٹ کی خرابی کا تو کبھی ذکر نہیں آیا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کا پیٹ کبھی خراب ہو البتہ کبھی کسی اور کا پیٹ خراب ہوتا تو ضرور مشورہ دیتے کہ جیسے کھانے کی مقدار کم کرنا جیسے بھوک رکھ کے کھانا اس کا مشورہ دیتے یا پھر شہد کا استعمال یہ شہد سے علاج کر لی اب آئیے اگر ہم اپنے میدوں کو خراب کری بیٹھے ہیں تو پھر کیا کریں کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میدے کے علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے اس میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے کمر کو مضبوط رکھنے کے لیے چند لکمیں ہی کافی ہیں اگر بہت پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے تو ایک حصہ کھانا میدے کے تین حصے کریں ایک حصہ کھانا ایک حصہ پینا اور پھر بھی ایک حصہ خالی رکھیں یہ پیٹ بھرنے کی لیمٹ بتائی ہے میکسیمم کھانا کہ ابھی بھوک باقی ہو دل چاہ رہا ہو گزارہ ہو سکتا ہو آپ کھا سکتے ہوں مگر آپ پہلے ہی ہاتھ روک دیں تو بیمار نہیں ہوں گی یہ ایک ایسے طریقے سے کھانا ہے جو سنت بھی ہے جو پریونشن بھی ہے بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے اور صحت ماند رہنے کی طرف ایک قدم بھی ہے اگر آپ اچھی ماں بننا چاہتے ہیں مثلا اچھی دادی بننا چاہتے ہیں اچھی نانی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو سکوں موسٹلی وہ خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں جوب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں ان کے مائنڈ میں تو ضرور ہوتا ہے کہ بھئی مجھ کو جوب کرنی ہے جانا ہے میں نے اپنے آپ کو منٹین لکھنا ہے میں نے یہ غلطی نہیں کرنا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لکھتی ہیں اکثر مگر اگر ایک اچھی بیوی ایک اچھی ماں اور ایک اچھی نانی دادی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں پھر کیا وہ گھر میں ہی ہیں دیکھیں وہ نہیں پرواہ کرتی زیادہ تر جوب پہ جانے والا جانے والی خاتون یا بزنس کرنے والی جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر بھی سنبھالنا ہے میں نے وہ بھی میں رسک نہیں لے سکتی سب سے زیادہ جو پرواہ کرنی چاہیے وہ ایک ماں کو کرنی چاہیے کہ میں رسک نہیں لے سکتی میں اپنے بچوں کو کیسے یعنی ایک تو نمونہ کیا پیش کروں گی اور یہ کہ کہ پھر سنبھالوں گی کیسے تو جو ڈیووٹیڈ قسم کے ماں ہوتی ہیں اور جو اپنے بچوں سے اپنے گھر سے اپنے اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں کیرنگ ہوتی ہیں لوینگ ہوتی ہیں وہ کہتی نہیں میں نے بیمار نہیں ہونا مجھ کو کچھ کرنا ہے اور میں سمجھتی ہوں ایک مسلمان عورت کا ایک کردار ہونا چاہیے چاہے وہ بیٹی ہو ماں ہو بہن ہو بیوی ہو یا نانی دادی ہو وٹیور کوئی رشتہ ہو نان بھابی ہو ساسب ہو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو اپنی نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق جو اس نے اللہ نے مقرر کی وہ بھی مجھ کے دینے ہیں لہٰذا میں رسک نہیں لے سکتی کہ میں اس کو اپنی صحت کو خراب کروں صحت دیکھیں زیادہ جاگنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے زیادہ تھکنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے زیادہ کھانے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے ایکسیس آف ایوری تھی کھانے میں بے قائدگی زیادہ کھا لینا زیادہ تھک جانا زیادہ جاکتے رہنا اور پھر سپیشلی صبح کو سو جانا اگر آپ دیکھیں ایک بات کیاد رکھیں اگر آپ رات کو لیٹ بھی ہو گئے لیکن صبح اٹھ گئے ٹائم پہ تو آپ بج گئے آپ کو دیر تک جاگنا نقصان نہیں اتنا دے گا جتنا کہ صبح سونا نقصان دے گا پھر اگر آپ آرام کریں تو دوپیر کے کھانے کے بعد بیس ٹائم ہے اور سنت طریقہ ہے کیلولا کرنے کا اگر آپ کی رات کی نیند خراب ہوئی تو آپ بھلے گھنٹہ بھی سو لیں کوئی پرواہ نہیں یہ کبھی کبھی لیکن کیلولا کا جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ جو کیا کرتے تھے وہ دس سے بیس منٹ کے درمیان کا وقفہ ہوتا تھا یعنی دس سے بیس منٹ آپ کبھی کبھار جیسے کھانا کھایا زہر کی نماز پڑی تو کبھی جائے نماز پر ہی تھوڑا سا رست کر لیتے تھے اور یہی کیلولا ہوتا تھا کوئی سپیشل جا کے دو دو تین تین گھنٹے کی نین کبھی نہیں سوئے کہ آدھا دینی ضائع ہو جائیں تو کھلولا دس سے بیس منٹ کے درمیان کا وقفہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھلولا شیطان نہیں کرتا شیطان کھلولا نہیں کرتا تو اگر ہم وہ جاگتا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہے ہی نہیں سویا پڑا ہے ہم اسے بے قبر ہیں وہ ہم سے بے قبر نہیں ہیں لہٰذا اگر ہم شیطان سے چکنہ رہنا چاہتے ہیں تو اگر تھوڑا سا دس ایک منٹ کا آپ جائیں نماز بھی لیٹ جائیں نا زہر کے بعد فرض کریں کوئی زہر سپیشل نہیں ہے کہ آپ جائیں تو نرم و گداز بستر پہ تو آپ پھر گھنٹے سے پہلے نہیں تو اگر وہیں کمر سیدھی کر لیں تو آپ کو ایک طرح سے پورے دن کے انرجی مل جاتی ہے اچھا ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو صحت کو بگاڑنے والی وہ ہے بے وقت کھانا کھانا یعنی کھانا آپ اچھا بھی کھائیں بہت ہیلڈی بھی کھائیں مگر لیٹ کھائیں صبح کا ناشتہ جتنا ارلی ہو اتنا اچھا آج کے بچے ہیں یا واس بڑے بھی ہیں ناشتہ ہی نہیں کرتے ایک تو ساری رات کے بھوکے پھر ناشتہ سکپ کر کے ان کی انرجی لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ان سے بچاروں سے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ کام کیا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ امبیلنس کر رہے ہیں اپنی باڈی کو پھر سائکلوجیکل پرابلم بھی بڑھیں گے آپ اتنا خالی کر دیتے ہیں اپنے برین سیلز کو کہ وہ مطلب کیا اس کے اندر توانائی آئے گی کیا وہ کام کرے گا تب بھی تو امت مسلمان سے کوئی اب دیکھیں ہم جتنے آسائشوں میں پڑھ گئے اور جتنا میرا خیال ہے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنی آسائشیں زیادہ مل گئی ہیں اتنے کھانے بھی بڑھ گئے ہیں اتنے دل کی تمنائیں بھی پوری ہو رہی ہیں اتنے ناشکریں بھی ہیں یعنی جتنی امت مسلمان کے پاس اس وقت مال و دولت ہے اور جتنی وسیع وسائل ہیں اس کے ساتھ تو بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے مجاہد پیدا ہونے چاہیے تھے کوئی سامنی نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ دل کی من کی منشاہ پوری کرنا ہے جب دل چاہا سو گیا جب دل چاہا جاگ گیا جو دل چاہے کھائے جو دل چاہے نہ کھائے جب دل چاہے کھائے جب دل چاہے نہ کھائے صحت کے اصولوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کب کھانا ناشتہ کب کھانا اچھا ہے ارلی ارلی بیک فاست سب سے بیسٹ دوپیار کا کھانا کہتے ہیں ارلی بریڈ فاست کرو اور اچھا کرو مطلب بہترین قسم کا ہو جو آپ کو انرجی دینے والا ہو اور آپ کو طاقت پہنچانے والا ہو تاکہ آپ کے دن بھر کے کاموں میں آپ کو بار بار کھانے کی ضرورت پیشنا ہے مگر یہ نہیں کہ آپ پل ہو کے کھالیں پھر اگین بھوک رکھ کے کھانا ضروری ہے اچھے سے مراد ہے اچھی کالٹی کا جس کے اندر آپ کو بھرپور وٹامنز مل جائیں اچھی خوراک مثال کے طور پر جو کا استعمال یعنی گندم کھانے کی بجائے بیٹ کھانے کی بجائے اگر آپ بارلی کھالیں جس بھی فارم میں وہ بیسٹ ہے بنیسوٹ اس کے کہ آپ فراتھا کھا کے آپ سمجھا طاقت زیادہ آجائے گی تو یہ ایک مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو انرجی کس سے زیادہ ملتی ہے بارلے دی بیسٹ کارب ہے جس میں آپ کو وائٹامن بی بی سکس بی ٹویل بھرپور ملتا ہے اور یہ بی ٹویل جو ہے آپ کو معلوم ہوگا سردکس ٹی ہے کیا ہے ٹیبلٹس ہیں جس کے اندر وائٹامن بی ٹویل جو ہے وہ دیا جاتا ہے ان مریضوں کو جو بیمار رہ چکے ہیں ان کی انرجی لیول کو انکریز کرنے کے لیے ان کی بیماری کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے تو کینسل پیشنز کو بھی دیتے ہیں کوئی بھی پیشنٹ ہو بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وائٹامن بی ٹویل دیا جاتا ہے اور اگر آپ آلریڈی لے رہے ہیں تو پھر آپ بیماری نہیں ہوں گے تو اس لیے بارلی کا استعمال کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کریں چاہے تلبینہ سے ناشتہ کریں چاہے جو کی روٹی سے ناشتہ کریں چاہے آپ مطبع اس کو جس بھی فارم میں لیکن سیریلز جو ہے نا ان کے چکر میں نہ پڑیں یہ بھی پیشنٹ تیار کرتے ہیں سیریلز تلبینہ بارلی کو ایسے طریقے سے اس کو پیس کے اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ بہترین سیریل ہے مگر سیریل کی بات اس لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو آج کل ڈبوں میں پیک سیریلز دیکھ رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت ہے ڈبوں کی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور اس کے اندر بنایا بھی بہت خوبصورتی سے گئے ہیں نظر بھی آتا ہے اوٹس بھی لکھا ہے بارلی بھی لکھا ہے سب کچھ لکھا ہے مگر وہ تمام وہ اوٹس اور بارلی جو اس کے اندر موجود ہیں ان کی طاقت نکال لی گئی ہے ان کا جوس نکال لیا گیا اس کا جو سوپ ہے اس کا نکال لیا گیا وہ بارلی وارٹر کے نام سے الگ سیل ہو رہا ہے اور یہ جو جو پھینکنے والی چیز تھی ضائع کرنے والی اس کو ڈی ہیڈریٹر میں ڈال کے ڈرائے کر کے آپ کو خوبصورت پیکنگ تھوڑے بہت کبھی بیریز کے چنگس ہیں کبھی بلیک بیری کے چنگس ہیں بلو بیری کے اسی طرح کے آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو یہ فلانی فلانی بیریز بھی ہیں یہ تو بڑی اچھی ہوتی ہیں ابھی آپ تازہ کھالو اچھی ہیں تو سکھا کے کھانی ہیں پتہ ان بیریز کا بھی رست نکلاوہ ہوگا تو نچڑی بھی چیزیں کھائیں گے تو آپ کے اندر کہاں سے طاقت آئے گی ٹھیک ہے نا میں تا سوچ سینس یوز کریں نا کہ ہم کیسے کیسے بیمار ہو رہے ہیں اور پیشنٹ کیسے کیسے تیار کیے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ وائٹیمنز ہے ہی نہیں اب پھر ایڈیشنل وائٹیمنز کی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ یہ ایڈ کیا گیا کیسے ایڈ کیا گیا جو چیز نیچر نے پیدا کی ہے نیچرل فارم میں جو آئی ہے اس کے اندر ہوں گے یا انسان کمیکل بیس جو چیز ہوگی تو اور نقصان دے گی پھر نہیں کھائیں گے تو اس کی باڈی ڈیوانڈ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں ملے ایڈکشن ہونے لگتی اگر آپ وائٹیمنز لینا چاہتے ہیں تو مسنون چیزیں کھانا شروع کریں آپ کو ہر طرح کے وائٹیمنز مل جائیں گے کسی ایڈیشنل وائٹیمنز کی ضرورت یہاں لوگ بڑے شوقین ہیں ڈیفرنٹ قسم کے وائٹیمنز کھانے کے کوسکو بھرے پڑے ہیں مالز بھرے پڑے ہیں فیشن ہے وائٹیمنز کھانے کا گھر بھرے پڑے صحت اگین صحت کوئی نہیں ہے حمد پھر بھی نہیں ہے وائٹیمنز کے تھرو پیشنٹ تیار کیے جا رہے ہیں آپ کی اندر ایسے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر پہ کچھ بھی نہیں بچا اچھا باڈی کے اندر وہ انرجی لیول ہی نہیں رہتا جس سے وہ بیماری کو مقابلہ کر سکے اب جب تک آپ وہ وائٹیمنز جو آپ کی عادت پڑ گئی ہے نہیں کھائیں گے آپ کو لگے گا آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں الحمدللہ میں نے تو کبھی کوئی وائٹیمنز نہیں مجھے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے گفٹ میں بھی مل جاتی ہے آگے ہو جاتا ہے مطلب وہ دے دیتے ہیں کہ جن کو شوق ہے وہ کھا لیں نیچرل طریقے سے اگر آپ لیں گے نا بارلی آپ کو ہیلپ کرے گا ہنی ہیلپ کرے گا بلیک سیرز آپ کو ہیلپ کرے گا پھر اس کے علاوہ جیسے خجور ہے زیتون ہے آلیو آئل ہے یہ آپ کو وائٹیمنز دیں گے نیچرل اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کا ایمیون سسٹم کبھی مطلب شاید آپ کہہ سکیں کہ بہت ہی کم کبھی ایمیون سسٹم جو ہے نا آپ کا ویک ہوگا اور اس سب کے ساتھ اگر آپ باوزو رہتے ہیں تو ایک اور انرجی آپ کو ملتی ہے ایک خاص روحانی قوت آپ کے ساتھ ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کل ہی پیش آیا کہ جب میں ہجامہ کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی کہ میں باوزو رہوں موزو نہ ٹوٹے تو کل جب ہم نے ہجامہ ختم کیا تو ایک خاتون تھی کہنے لگی کہ میں بہت اچھا مساج کرتی آپ تھک گئی ہوں گی تو میں آپ کو مساج کرتی ہوں میں نے بولا کہ میں پروفیشنل کے علاوہ میں نہیں کراتی مطلب اگر طریقہ صحیح آتا ہو تو انسان کرائے کسی سے وہ کام اگر نہیں آتا تو عام سے میں نہیں کراتی جب سے میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ حدیث کہ ماہر کے پاس جاؤ سپیشنسٹ کے پاس جاؤ یا واقعی یعنی جو اس کام کا سیکھا ہوا پرفیٹ ہے اس کے پاس جاؤ تو پھر ہم کیوں عام لوگوں کے پاس تختہ مشک بنے رہے وہ کہلنے گی نہیں میں تو کرتی ہوں میں اس کو بھی کیا اس کو ایسے بھی کرتی ہوں جو بہت اچھا آتا ہے کرا لیتے ہیں تو جیسے انسان کافی دیر سے وضوح میں ہوتے ہیں انسان کہتا ہے جیسے ایک دفعہ باتفرم وغیرہ ہوکے تسلی سے آرام سے ریلاکس ہوکے پھر کریں اب وہ جیسے مساس شروع کیا جیسے پہلے اس نے سوچا کہ چلے کندھے ہی تھوڑے سے مسئل دیں کہ تھک رہی ہوں گی تو باتفرم جانے سے اب وضوح میرا ختم ہو گیا نا باتفرم جانے سے بس ایک غلطی ہوئی کہ وضو میں نے نہیں کیا آپ سوچیں وضوح کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ وضوح کس طرح ہمیں کتنی بیماریوں اور نظروں سے بچائے رکھتا ہے اگر آپ وضوح ہیں نا تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ کو نظر بھی نہیں لگی اور اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے اللہ کا حکم ہو سکتا ہے اور مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے میں نے حدیث میں تو نہیں پڑھا کہ جب انسان باوضو ہوتا ہے یقینا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہوگا کیونکہ رات کے حدیث کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو لوگ باوضو سوتے ہیں سنت پوری کر کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے لئے دعائیں بھی کرتا ہے اللہم اغفر لہو ورحم ہوں اللہم اغفر لہو ورحم ہوں پوری رات وہ دعائیں بھی دیتا ہے ساری رات عبادت میں بھی لکھی جاتی ہے سنت کے مطابق رات بسر ہوتی ہے اور ساری رات کا عبادت میں مشغول ہونے کا عجر لکھا جاتا ہے انسان کا سو رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا انسان ٹائم جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے تو وہاں سے میں نے ایک کیاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں بھی جب وضو کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ پروٹیکشن دیتے ہوں جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اچھا جب وہ انہوں نے مساج کیا تو ابھی میرا خیال ہے فائیو میرٹس بھی نہیں مساج ہوا ہوگا کہ مجھے ایک دم بہت زور سے شرلڈر میں پین شروع ہوگی اور میں بے بس ہوگئی آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے ایسے لگے کہ بس اب سانس لینے سے بھی پین ہو رہا ہے اتنی تکلیف کہ سانس لینے سے بھی پین حالانکہ انہوں نے کوئی دبایا نہیں کوئی زور نہیں لگایا بس ذرا سی میں نے پوزیشن چینج کی اور اگدم سے لگے جیسے کوئی چیز بریک ہو گئی ہے جب تک باوضو تھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئی نہ تھکاوٹ کا احساس ہوا نہ کچھ اور اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ کوئی زور نہیں لگایا تھا بس مجھے یہی سمجھائی کہ میں نے چونکہ وضو نہیں کیا دوبارہ تو چاہے نظر کا ایفیکٹ ہوا یا جس بھی چیز کا ایفیکٹ ہو گیا اور مصروفیت کی وجہ سے صبح و شام کی اذکار بھی نہیں کیا تھا اچھا اب ہم بڑے ہیٹنگ پیڈ لگا رہے ہیں میں نے خود ہی لے کے ڈرائے کپنگ کو ششکی کر لوں جسے کپوپ لگائے کہ کس طریقے سے کوئی ایفیکٹ نہیں کوئی ہیٹنگ پیڈ کا اثر نہیں کچھ نہیں پھر میرے پس اپنی کچھ دوا تھی وہ میں نے لی کوئی خاص چینج نہیں فیل دوا ہر رات کو ہیٹنگ پیڈ لگا کے بڑا وہ کر کے میں نے کہا ابھی تو میں نہا بھی نہیں سکتی یہ کچھ کروں پھر ان صاحبہ سے میں نے یہ کہا آپ ایسا کریں کہ وضو کر کے مجھے دے دیں میں مطلب میں نے یوں نہیں کہا کہ آپ دے دیں میں نے کہا سب لوگ وضو کریں الگ الگ اور پھر میں جو ہے شاور لے لوں گی تو لہٰذا ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرے اوپر کہا جا رہا ہے یا کسی اور کا بھی ہے ایسا انسان طریقے سے کہے کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے یا مجھے خدا نا خاصہ مجرم قرار دیا جا رہا ہے یہ جرم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بد کا اتار کا جو طریقہ بتایا یا اس سے شفا کا جو طریقہ بتایا وہ یہی کہا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کا وضو کرا دو اور مریض کو نہلا دو اسے نہلانا کیسے ہے کہ بس ایسے ایک دم سے پانی اس پر ڈال دو بس یہ نہیں کہ آپ ضرور مود ہوئیں ضرور ایسا بھی نہیں کہ وہ کلی ہے جوکش بھی ہے ایون کے حکم ہے کہ استنجا بھی کراؤ بغلیں بھی دلواؤ اور پھر پورا وضو بھی کراؤ کلی ناک پانی پورا وضو کرا کے پانی ٹب میں جمع کرو اور مریض کے سر سے پچھلی طرف سے ایسے انڈیل دو وہ چاہے جہاں بھی لگے لان لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نظر اتر جاتے اچھا جیسے ہی میں نے آپ حیران ہوں گے میں آپ کو اس کی مثال دے رہی ہوں کہ یہ زندگی میں فرس ٹائم میرے ساتھ ہوا اتنا برا ایفیکٹ تو میں نے پھر وہ وضو کا پانی جو ہے اس میں گرم پانی ملایا ظاہر ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا رات بھر پڑا رہنے سے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو اس میں گرم پانی ملا کے میں نے جیسے اپنے اوپر ڈالا پیچھے سے یعنی اس طرح کر کے آپ یقین مانے ہیں میں نے جب وہ نیچے رکھی بکٹ تو میرے بازوں میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی ابھی میں نے شاور باقی نہیں لیا بالکل مجھے ایسے تھا جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہاں صرف ایک وہ جو بہت زیادہ شاید ہم نے کب بھی لگائے اور ذرا مساج بھی کیا تو ایک فیلنگ تھی کہ ہاں یہاں پر کچھ ہوا تھا جسٹس ساری تکلیف دور ہو گئی اور اگر میں وہ نہ کراتی جو رسول اللہ نے حکم دیا اس کا علاج کا طریقہ اور میں سوچتی ہے اس کے پیر بھی دھولیں اس نے کلی بھی کی ہے اس نے کیا کچھ کیا اور میں اس پانی کو کیسے اپنے اوپر ڈالوں کیونکہ لوگ کے دہائے دل ہی نہیں کرتا یا آپ کے سنت پورا کرنے کو دل نہیں کرتا تو بھکتے ہیں پھر بھکتے رہے دوائیں کھاتے رہے حلاج کراتے رہے انجیکشن لگواتے رہے اور پھر وہی وہاں سے آرثریٹس شروع ہوگا اور وہاں ساری باڈی کو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے یعنی اگر اونٹ کو بھی نظر لگ جائے تو اس کو زبائی کرنا پڑتا ہے وہ بچ نہیں سکتا پھر ختم ہو جاتا تو نظر کا اثر اتنا برا ہے اور اگر آپ دیکھیں اگر ہو سکتا ہے میں وہ نہ کرتی تو آج میں یہاں نہیں آسکتی پتہ نہیں میں کہاں ہوتی اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں رات کس حالت میں سوئی ہوں اور کس وقت سوئی ہوں اور میں کس وقت جاگئی ہوں اور کچھ کر کے آرہی کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہے کبھی برا نہ محسوس کریں اگر کوئی آپ کو وضو کرنے کو کہے اور کبھی برا نہ محسوس کریں کہ اب یہ اس کے وضو کا پانی میں اپنے اوپر یا کسی بچے پر کیوں ڈالوں جو سنت ہے برحق ہے اور اس کو پورا کرنے کا بہت بڑا عجر بھی ہے اور اس کو پھیلانے کا سو شہیدوں کے برابر عجر بھی ہے سنت کو زندہ کرنے کا اور جو شخص سنتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے احادیث کو سنتوں کو اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکت بھی دیتا دنیا میں بھی آخرت میں ان کے وضو کا پانی ان سے ایک کیسے کہیں کہ آپ وضو کسی ٹپ میں ان سے بونے جی جی ٹپ دے دیں کوئی بکٹ دے دیں ٹپ دے دیں ٹوٹی کے آگے رکھ لیں مثلا اس کے اندر ہو جائے ہاں مثلا باق ٹپ بھی ہے اگر فرض کریں تو اسی کے اوپر وہ ہاتھ دھویں سارا کچھ کریں اگر فرض کریں ہوتا نا کہ یہ والا پانی بھی یہ بھی سارا ایسے کر کے اس کو دھو کے اس کا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اور جو واش کا پانی ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ٹپ کے اوپر ہی واش دیا جائے یا اس کو یہ کہ پانی لے کے تھوڑا سا کلیکٹ کر کے چھوٹے برطن میں اور پھر اس کو یہ کچھ میں اسلامی کسیوں مسلمان جو آپ کے جائے یہ بتا دیتی ہے دیکھیں پہلی بات ہمارا تو یہ مقصد ہے جس طرح ہم نے حدیث پڑی آگے بیان کر دی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے جیسے اللہ نے مجھے تھوڑا سا احساس دلا دیا میں اصل میں پھر وہ دعائیں شروع کر دی اور کہ بھی مجھے کم از کم پتا ہی چل جائے کہ کافی سارے لوگ تھے اصل میں تو پھر میں نے باتوں پر غور کرنا شروع کیا کہ کس کس نے کیا کیا بات کی تھی دیکھ کے اور کیا کیا بات ہوئی اور کس نے ما شاء اللہ کہا کہ نہیں کہا کیا کیا کمنٹس پاس کیے کیا کچھ ہوا تو ان سب کو جج کرتے اندازہ ہو گیا تو پھر میں نے مضوع کرا لیا مثال کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں سعودیہ میں کیا کرتے ہیں لوگ مسنت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کا ایک طریقہ ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ سب لوگوں سے سب لوگوں کو خجور کھلا دیتے ہیں ہم ہوتی نا گیدرنگ اگر جس جگہ ان کو شک ہو کہ ان میں سے کسی کی نظر لگی تھی تو ان کو خجور کھلا کے گھڑلیاں کلٹ کر لیتے ہیں اب ان گھڑلیاں کو وہ پانی سے دھو کے اس پانی سے مریض کو مکر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن میں شرک نہیں پایا جاتا یہ شرک نہیں ہے یہ کلاج ہے اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اسی بک میں لکھا ہے ایک جگہ کہ حضرت عثمان تھے شاید یا ان کا بچہ تھا کوئی انہی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی تھا تو ان کی تھوڑی پہ ایسے مٹی لگی گی یا سرما لگاوا تھا تو آپ نے پوچھیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا جیسے ہمارے یہ کہتے ہیں نظر بٹو تو آپ ہنس پڑھیں کچھ کہا نہیں انہیں کہ اس سے کیا ہوگا ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی بچے کی خوبصورتی کی بجائے ادھر ہی نظر اڑی رہے کہ یہ کیا ہے یا ہر شخص یہ پوچھیں یہ کیا ہے وہ جیسے ہمارے کئی لوگ ڈارٹ لگا دیتے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر بٹو ہے تو مطلب اس چیز کو وہ نہیں کیا کہ بھئی یہ کوئی یعنی ایک انسان کی نظر گھوم جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو ایک ٹیکنیک ہے بس اور اسی طرح کئی لوگ وہاں جیسے پہلے سے دم کرتے تھے اور اس کے الفاظ وہ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو سکھائے تھے مگر اس میں یہی تھا اللہ ہی سے دعا تھی اور یعنی ایک قسم کا رکیہ تھا وہ بھی تو آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرائی انہیں کہ ٹھیک ہے کر لی حالانکہ وہ وہ الفاظ نہیں تھے کیونکہ یہ سواب کے لیے نہیں پڑھے جا رہے تھے یہ علاج کے لیے پڑھے جا تو علاج کے لیے کچھ چیزوں کا جو ہے اگر وہ افیکٹیو ہوں تو اس کا کیا جائے سے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دھونی دی جاتی ہے مثلا خیال پایا جاتا ہے کہ شاید کوئی ایسی بدروحیں ہوتی ہیں جو بھاگ جاتی ہیں اس کی مرچوں سے تو وہ خیال غلط ہے جس کے پیچھے ایسے کوئی کونسٹ ہے نا کہ کوئی چیز آتی ہے اور کوئی جاتی ہے یا کوئی کچھ کرتی ہے یہ نہیں یہ غلط ہے البتہ جو چیزیں کسی قسم کے خیالات سے بھی پاک ہیں ایسے ہی بس ایک رواج چلا رہا ہے کرتے ہیں کوئی ٹکہ لگا دیا کچھ کر دیا تو کوئی حرض نہیں اس کے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ریلیٹیڈ ہے یا کسی سے کوئی مدد لی جا رہی ہے یا کوئی اس سے انوالمنٹ جس چیز میں کسی چیز کی کوئی انوالمنٹ نہیں وہ جائز ہے لیکن اگر کسی کے پیچھے یہ خیال ہو کہ کوئی روح آتی ہے جاتی ہے تو وہ غلط ہے تو پھر دیکھیں اس میں اگر دو چار لوگ ہی ہیں تو ساروں کا موضوع کر رہا لیں کیا ہوگی مثلا گھر میں ہی لوگ ہیں آپ گھر کے چار افراد ہیں اور اور تو کوئی نہیں آیا اور جیسے کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ڈریس اپ ہو کے سامنے آیا یا کچھ ہمارے ایک تو ما شاء اللہ کہنے ایک وجہ واو واو کرنے کا بہت رواج ہے بھئی ما شاء اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا وہ یہ کہ ما شاء اللہ یا اللہ مبارک علی یا تبارک اللہ سبحان اللہ مطلب سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا مطلب انہوں نے تبارک اللہ اللہ مبارک علی ما شاء اللہ لا حال ولا قوت اللہ یہ الفاظ سکھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو جو چاہے دے حسن دے یا قابلیت دے یا وٹیور جو بھی دے تو یہ دعا ہے اور اللہ مبارک علیہ اللہ اس کو اور ورکتہ کا فرمی تو جب ایک صحابی تھے حضرت صحال بن حنی تو ان کو نظر لگ گئی ایک صحابی کی وہ ایسی کسی طلاب پہ نہا رہے تھے باہر آؤٹسائیڈ اب وہ ان کی ظاہرہ وہ بندہ ہوا تھا جیسے آپ کو تھا لنگوٹ باندھ لیتے ہیں اور پھر وہ نہانا شروع کر دے پاس سے کوئی صحابی گزرے تو کہتی اتنی خوبصورت سکن تو میں نے کبھی نہیں دیکھتی ما شاء اللہ نہیں کہا نظر لگ گئی وہ نہاتے نہاتے گھرے اور تڑپنے لگے یعنی کوئی اور بات نہیں تھی ان کو کنفرم تھا کہ یہی صحابی آئے انہوں نے یہی بات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات پہنچی آپ نے ان کو ڈانٹا صحابی کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ اللہ ہی تو پیدا کرنے والا بنانے والا خوبصورتی ساری اللہ ہی کے اس سے آ رہی ہے حکم سے تو یہ تو اللہ کی تمہیں تعریف کرنی چاہیے تھی اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ ہم بارک علی کہ اللہ تجھے اور اس میں برکت اطاع فرمائے تو یہ ان نظروں کا اثر فتم ہو جاتا اس کے بارے میں آتا ہے جی یہ ایفیکٹ کیسے کرتی ہے نظر صرف اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ جو نظر ہے نا کہتے ہیں یہ اس طرح لگتی ہے جیسے دو آپ کے انگارے ٹراول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس انسان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں یہ اتنی ایفیکٹیو ہے اور جو شخص ساتھ میں ماشاءاللہ لا حل و لا خوت اللہ بللہ پڑھ لے تو وہ انگارے واپس پلٹ جاتے ہیں اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا اس لئے کبھی کسی کی تاریخ کریں تو واؤ شاؤ کی بجائے ماشاءاللہ لا حل و لا جی جی میں وہی بتانے لگی تھی بس آخری چیز جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بھلے دوپہر کا کھانا بھی ہے نا جیسے کیلولہ کرتے ہیں آپ تو اس میں یہ کہ کم از کم نماز کا وقفہ یا کچھ اتنا سا کرنا چاہیے کہ فوراً نہ لیٹیں کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانا کے فوراً لیٹ جاتا ہے اسے آپ نے فرمایا دل کی سختی ہوتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ فیسیکلی دل ہارڈ ہوتا ہو یا جو ایک سپیرچولی انسان کہتا ہے نا کہ یہ بڑا سخت ہے روئیے میں تو ہو سکتا ہے دونوں طرح کئی ہو یا ایک طرح کا آپ نے فرمایا کہ جو حفظانِ صحت چاہتا ہے یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے چاہے سو قدم اب چند قدم کو انہوں نے سو قدم تک کہیں ہنڈرڈ سٹیپس تو کم از کم لے لی اور کھانے کے فوراں بعد نہ سوئے اور خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد دو سے تین گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے اور اگر اس بات کی روٹین بنا لیں کہ کھانا کھایا اور بستر پہ چلے گئے تو پھر شوگر کولیسٹرول ٹرائیگلی سٹرائیگ اور بلڈ پریشر یہ بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں اس کے لئے پھر تیاری رکھیں ادربائز کھانے کے دوران گیپ یعنی مغرب کے ٹائم اگر آپ لوگ یہاں کھانا مثلا کھا لیں تو عشاء تک کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں تو بہت اچھا آپ کا وہ ہو جائے گا اچھا جی اب یہ کہ ایک دو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں کہتے ہیں کہ فوران ایکسرسائز کے فوران بعد یعنی بہت زیادہ جب آپ تھک جائیں بہت زیادہ ہارڈ ایکسرسائز کرنے کے فوران بعد کھانا نہ کھائیں اور ایک یہ کہ سیکشوئل انٹرکورس کے بعد فوران بعد بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے اور پھر آپ جو ہے کھانا بھی کھائیں تو پھر وہی بات کے بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں ذرا بھوک رکھ کے کھالیں تو اچھا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد فوران بعد ساری پھل کھانے سے پہلے اور پھل کھانے کے فوران بعد پانی کا استعمال بھی اچھا نہیں ہے یعنی پانی اگر آپ فوران پہلے یا فوران بعد پییں گے تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے منرل سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ مل کے وہ سارا جو یعنی جو پھلوں سے ہمیں خائدہ ہوتا ہے وہ سارا پانی میں شاید ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکن کے بعد یہ جیسے تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں باہر سے اور آکے پانی پی لیتے ہیں ایک دم سے پانی زیادہ نہیں پینا کی ایک دو سی پلینے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ پانی نہ اب اگر بیمار ہو ہی گئے ہیں اب اگر بی پی ہو ہی گیا ہے اگر شگر ہو ہی گئی ہے اگر کوئی اور بیماری ہو گی تو علاج کیسے کریں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے اپنے لیے استعمال کی اس میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسی نیچرل چیزیں تھیں جن سے آپ نے اپنے گھر والوں کا یا اپنے اصحاب کا علاج کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیسے سر درد میں یا جسم کے ایک دفعہ پاؤں میں موچ آگئی تھی اور پاؤں میں درد ہو گیا تھا تو آپ نے ہجامہ کرایا اور ایک دفعہ یہودیہ عورت نے زہر دے دیا تھا تب بھی باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے آپ نے ہجامہ کرایا اب یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان میں سے مثال کے طور پر کلونجی ہے جس کی بہت بڑی امپورٹنس اس لیے ہے بلیک سیڈز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفاہ ہے سوائے موت کے انہیں موت سے نہیں بچا سکتی مگر باقی ہر بیماری کا اسے علاج ہو سکتا ہے اگر اس کو پروپر طریقے سے استعمال کرایا جائے تو کلونجی ڈائریکٹ بھی کھائی جا سکتی ہے ایک چٹکی اس کا لینا کافی ہے چمج بھر کے مت کھائیں ایک چٹکی روزانہ صحت مندی کے حالت میں بھی اگر آپ کھا لیں تو کوئی حرض نہیں اور اگر باقائدگی سے نہیں کھا سکتے تو جب یاد آئے تب کھا لیں تب ٹھیک ہے حازمہ خراب میں آپ کے اس کو تھوڑے سے مواقع بتاؤں کیسے کیسے یہ استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کو انڈائجیشن ہوگی رات کا کھانا آپ نے دیر سے کھایا یا شادی کا کھانا کھایا اور اس میں مرغن اور مکسر اتنے کھا لیے کہ وہ صحیح طرح حزم نہیں ہوا تو آپ کلونجی کی ایک چٹکی موں میں لار لیں آپ حیران ہوں گے کھانا حزم ہو جاتا ہے موسلی کھانا حزم ہاں جس نے انتہا کر دی کھانے کی اور پھر اس کو وومٹ چروہ ہو گئی اور پھر اس کا حالت خراب اس کے لیے پھر آگے چلتے ہیں اس کو پھر گریپ وینیگر پینا چاہیے ایک گلاس پانی میں یا ایک کپ پانی میں ایک چمچ گریپ وینیگر ڈال کے لیکن اس کا پیور ہونا خالص ہونا اور ایسیٹرک ایسیڈ اور ایسیٹرک ایسیڈ اور ایسیڈیٹی سے پاک ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ ایسا وینیگر استعمال کریں گے جس کے اندر ایسیڈیٹی ہے یہ ایسیٹرک ایسیڈ ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو السر بھی کر سکتا ہے آپ کے انٹسٹائنز میں اس کی وجہ سے زخم بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا گریپ وینیگر پیور ہونا چاہیے اور اس کا ایک ٹیبل سپون ایک گلاس پانی میں ڈال کے پی لیں تو وہ آپ کے ان ڈائیجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ اس کو ذرا سے پانی کو لوپ وام کر کے بھی ہیں تو وہی کونسٹیپیشن بھی کافی حد تک درست کر دیتا ہے ایک ہی چیز دیکھیں ذرا سی تھنڈی ہے کہ ان تھنڈی سے مراد فریج کا تھنڈا کتن نہیں نارمل روم ٹمپریچر پانی وہ آپ کے موشن ڈائیریا وامٹس کیا وغیرہ کو تھام لیتا ہے اور اگر وہی چیز ہے ذرا سا پانی ہلکہ سا نیم گرم کر لیں اور اس میں اگر وہی چیز آپ ڈال کے پیئیں تو آپ کو پیٹ ساف کر دیں وہی پیٹ کو کنٹرول کر رہے روک بھی رہے ساف بھی کر رہے آپ جتنی مسنون چیزیں ان میں دونوں فیکٹر پائے جاتے ہیں وہی چیز ڈیٹاکس کرتی ہے وہی چیز آپ کے فلویڈز کو پراپر طریقے سے روک بھی لگتے ہیں مسنون چیزیں دونوں کان ڈبل ایکشن ہے یہ جتنی مسنون چیزیں ڈبل ایکشن ہے دو دو کام کرتی ہیں اور جیسے اگر آپ تھائرڈ کے لیے مثلا کوئی چیز لے رہے ہیں تو لو ہو ہائپر ہو یا ہائپر دونوں میں ایک ہی چیز کام کرے گی اب ہے یہ جو میں بتا رہی تھی کلون جی میں نے اس کے ایکسپیرنس کرتی رہتی ہوں کہ اچھا کیسے یہ اور مثلا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتی اچھا پہلے میں اس کو کھا کے دیکھتی ہوں فائدہ ہوتا ہے کینی تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو اس سے ابھی جیسے میں فلائٹ سے آ رہی تھی تو میرے کان بند ہو گئے شاید پیچھے سے موسم کچھ ٹھیک نہیں تھا یا کچھ تھنڈا لے لیا ہوگا کچھ بھی تو میرے کان جب لینڈنگ ہوتی ہے تو کان پر پریشر آکے کان بلاک ہو گئی میں نے میرے بیگ میں ہوتی ہے تو میں نے ایک چھٹکی لے کے موہ میں ڈالی اور اس کو اچھی طرح ہلک میں جیسے لگا لیا زبان کے ذریعے اس کو مل لیا اور تھوڑا سا ناک پریس کیا پھر کھل گیا میرے خیال ہے پریس کرنے سے اور بھی وہ اچھی طرح اس کا اثر جو ہے نا اندر تک پہنچ گئے آپ یقین مانے اس کے بعد جتنی بھی پلائٹس تھی کسی میں کان نہیں بند ہوئے میرے اس میں بھی اس نے فائدہ دیا مجھے پھر اگر آپ کے دانس میں درد ہے آپ کے مسورے پھولے ہوئے ہیں پائیوریا ہے پس آرہی ہے بدھو آرہی ہے گل سڑ رہے ہیں دانس آج ترسہ نکل رہے ہیں آپ کلونجی کا تیل لیں بلیک سی ڈائل اور تھوڑی سی روئی لے کے اس کو اپنے مسوروں پہ مل کے دانت کے درد میں آپ اس دانت میں رکھتے ہیں ویڈن فائی ونر آپ کا دانت درد ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءالہ اور آستہ آستہ وہ پس بس بھی ساری ٹھیک ہو جائے گی شروع میں آپ کو لگے گا شاید زیادہ نکل رہی ہے کیونکہ وہ پہلے اندر سے نکالتا ہے اور پھر صاف کرتا ہے اسی طرح لیڈیز کے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہیری ایریاز پہ بھی پمپلز بن جاتے ہیں یا چھٹ چھٹی فنسیاں بن جاتی ہیں پس بنتی رہتی ہے ایک طفعہ ٹھیک ہوتی ہے پھر بن جاتی ہے ٹھیک ہوتی پھر بن جاتی ہے یا انر سائیڈ وائٹ وہ فنگسی بن جاتی ہے فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے لپس کے ساتھ ساتھ اس پہ اگر آپ بلیکسی ڈائل لگائیں تو آپ دیکھیں گے within a week آپ کو ریزورٹ مل جائیں گے فنگل انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر کسی انٹی بارٹک کھائے ہاں تھوڑا سا پی لیں ساتھ وہ بھی انٹی بارٹک کا کام کرتا ہے اگر آپ ایک ٹی سپون ڈیلی پی لیں ساتھ میں اور ان انفیکٹڈ ایریاز پہ ڈیلی پی